موسیقی ہیلو فرنڈز مناس اکیڈمیم آپ کا سواگت ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں پچھلے سال مہاماری کی کارن ساری ٹرینوں کو رد کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کئی سارے یادریوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اسی میں اگر ہم اثاروہ احمد نگر کے بھی چلنے والی ڈیمو ٹرین کی بات کریں تو اس کے رد ہونے کی وجہ سے احمد نگر کے لوگوں کو عمدہ وات جانے کیلئے کافی مشکل ہو گیا تھا اور آج کل تو بس والے بہت زیادہ بھاڑا لینے لگے ہیں مہاماری کا کارن بتاتے ہوئے اسی کارن سے لوگ ڈاؤن میں ٹرینوں کے رد ہونے سے بس والوں کو بہت فائدہ ہو گیا ہے جس سے ان کا گھمن بھی بڑھ گیا ہے مو مانگی رکم چکانی پڑ رہی ہے ہم لوگوں کو بس اب بہت ہو چکا دوستو اب احمد نگر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لئے خوشکبری آ گئی ہے ریلوے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ایک ماج سے کچھ سپیشل ٹرینوں کو چلائیں گے جس میں اثاروہ احمد نگر ڈیمو ٹرین بھی شامل ہے اس ٹرین کو سپیشل ٹرین کے درجے سے چلائے جائے گا کیونکہ ابھی بھی ساری ٹرینوں کو پہلے جیسے چلائے نہیں جا رہا ہے جب گرین منترالے سے ساری ٹرینوں کو چلانے کا آرڈر آ جائے گا تب شاید اسی ڈیمو ٹرین کو دنگر پور تک وستاریت کر دیا جائے گا ویسے تو رائے گر سے دنگر پور تک CRS نرکشن سفل بھی ہو گیا ہے لیکن ابھی تک پیسنجر ٹرین دنگر پور تک چلائی نہیں گئی ہے بس ٹرین لوگ ڈاؤن کے ہٹنے کا انتظار ہے اور ہاں کیونکہ یہ ساری ویمتنگر ڈیمو ٹرین ایک سپیشل ٹرین ہے اس کی ٹرین میں 15% ریزرویشن بھاڑا دینا پڑے گا بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ادکاریوں نے اس ٹرین میں آر اکشن ٹرین ٹرین سسٹم لانے کا سوچا ہے جس سے ٹرین میں بھیڑ جمع نہ ہو اور بیماری کو نیانترت کیا جا سکے اور یاتریوں سے یہ امید کی گئی ہے کہ وہ پریابت دوری بنائے رکھیں اور ماسک سانیٹائزر کا اپیوک کریں تو اس پرکار قریب ایک سال بعد ساری ویمتنگر ڈیمو ٹرین کو پھر سے ایک مات سے چلائے جائے گا اب بس ڈنگرپور تک ٹرین چل جائے یہی جلد سے جلد کاریونیت ہو ایسے ہم سب کو سمبادید ادکاریوں سے آگرہ کرنا ہے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم سب پھر ملیں گے دھنیواد